بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرم ناظرین کرام الحمدللہ آج آپ کو قرآن کریم اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو اور اس کے بارے میں سرکار دعالم پیارے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کے تعلق سے میں آپ کو چار حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں چار حدیث مبارکہ آپ سنیے انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی آپ کا دل خوش ہوگا اور یقیناً آپ بھی کوشش کریں گے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے اور بہترین انداز سے خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں پہلی حدیث پاک ہے سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے زیین القرآن بی اصواتکم اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے سمارو زینت دو خوبصورت بناو اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرو سبحان اللہ اللہ نے ہمیں آواز دی ہے یقینا یہ آواز اسی وقت ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں جب اس آواز کو ہم اللہ عز وآلہ کے کلام پاک کی تلاوت کے لئے خوبصورتی کے ساتھ استعمال کریں دوسری حدیث پاک بھی بڑی پیاری ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ السَّوْتِ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارہ ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ حضور فرماتے ہیں ہر چیز کا کوئی زیور ہوتا ہے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے ہر چیز کے لئے زیور ہے اور قرآن پاک کا زیور خوبصورت آواز ہے یعنی خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کا زیور ہے سبحان اللہ تیسری حدیث پاک بھی سمات فرمائیے اور حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین القرآن بی اصواتکم فَإِنَّ السَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا اس کا ترجمہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کر کے پڑھو اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے یعنی زیادہ کرتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے چوتھی حدیث پاک بھی سمات فرما لیجئے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ لاشٹ والی جو حدیث پاک ہے یہ وعید ہے یہ کہ قرآن پاک کو جو اچھے انداز میں پڑھتا نہیں ہے اچھی آواز اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھتا نہیں ہے حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے پیارے محترم اسلامی بھائیو یقینا یہ بات بتانے کا مقصد ثواب کی نیت ہے اور قرآن کریم کا پیغام آگے تک پہنچے ہم قرآن پاک بہترین انداز میں پڑھنے والے بن جائیں آپ بھی اس بات کو آگے تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں اس طرف راغب ہوں اور اپنی آوازوں کو اپنے سوت کو اپنے حسن خوش آوازی کو اللہ کے کلام کے لئے استعمال کریں یقینا یہ ثواب کا کام ہے دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اور اللہ کے کلام کی نورانیت دلوں میں اترتی چلی جائے گی اللہ پاک جلل جلالہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے